اسلام علیکم نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرے سے ہوں گے تو دوستو چلیئے کوئٹ کی کچھ انپورٹن اور بڑی خبریں دیکھ لیتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کوئٹ ڈی جی سی اے کے طرف سے آ رہی ہے دوستو بتا دے یہ اپڈیٹ ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کوئٹ سے باہر کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو اپنے ملک سے کوئٹ کے سفر کرنا چاہتے ہیں ان سبھی کے حوالے سے ہے دوستو بتا دے جیسا کہ ابھی کافی زیادہ ماترہ میں انہیں کرون وائرس جو ہے کافی زیادہ تیجی سے فائل رہا ہے اپڈیٹ کے انسار بتایا گیا ہے کہ لگ بگ نبے سے زیادہ دیسوں میں یہ پایا جا رہا ہے تو دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے کوئٹ ڈی جی سی اے کے طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی کوئٹ میں ہیں وہ کوئٹ میں ہی رہے اور جو کوئی اپنے ملک میں ہیں وہ وہیں پہ رہے کیونکہ دوستو ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ لگ بگ جیسا کہ ابھی سبھی کو پتا ہے کہ کوئٹ میں جو کرونا وائرس کے کیسے سے اس میں بڑھو تری دیکھی جا رہی ہے اور دوستو اگر یہیں پہ اگر اومی کرون وائرس بھی کافی زیادہ ماترہ میں فیلتا ہوا دیکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے کرفی اور لاگ ڈاؤن کی سمبھاؤنا ہو جائے تو دوستو یہ مانکی چلی کہ اگر مثال کی طور پر ہم بریٹن کی بات کرے تو دوستو بتا دے بریٹن میں لگ بگ چودہ لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں اور جو کیسے نئے نکل کیا ہیں وہ سہتیس ہزار ایک سو ایک نئے کیس پائے گئے ہیں تو دوستو یہ مانکی چلی کہ بریٹن میں جو کرسماس کا تیوار آنے والا ہے اس کی جو چھٹی ہے وہ ساری رد کر دی گئی ہیں اور یہ تیوار کو بھی رد کر دیا گیا ہے اور اپڈیٹ کنوسار بتا گیا ہے کہ بریٹن میں دو ہفتے کے لیے لاگ ڈاؤن لاغو ہونے والا ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے نبے سے زیادہ دیسوں میں اومکرون وائرس جو ہے کافی زیادہ تیجی سے فائل رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈیجی سے یہ کے طرف سے سبی سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں سفر نہ کرے کیونکہ یہ وائرس زیادہ تیجی سے اسی وجہ سے فائل رہا ہے جو لوگ ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہیں اس کنٹری سے اس کنٹری کا سفر کر رہے ہیں اسی حساب سے کافی زیادہ تیجی میں فائل رہا ہے اور آگے بتایا گیا ہے کہ جو کوئیت میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ لوگ مارکس کا جرور استعمال کرے اور سوسل ڈسٹینسنگ کا جرور پالن کرے کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ جب ایک بار پھر سے لگ ڈاؤن یا کرفیو بغیرہ لگ جائے گا تو دکت سبھی کو ہوگی ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئیت گورنمنٹ کو ہوگی جتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ سبھی کو دکت ہوگی تو دوستو اس بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے اس کے لئے دوستو آپ کی جان کاریل بتا دیکھیں منشٹری آف انٹینر کے طرف اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ میں بتایا گیا ہے کہ لگ بک 16674 بوتلیں جو ایسی پائی گئی ہیں اس کے اندر کافی زیادہ ماترہ میں لکیور کی بوتلیں پائی گئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ سامنے دیکھ پا رہے ہیں اس پر بلڈوجر چلایا جا رہا ہے تو دوستو یہ مان کے چلیے کہ لگ بک 16674 بوتلیں ہیں جن کے اوپر بلڈوجر چلایا جا رہا ہے منشٹری آف انٹینر کے طرف سے تو دوستو یہ جو بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ کو اس سے نکل گیا رہی تھی اسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی آپ لوگ اسے ہی قوت کی طرح ان اپ ڈیٹ واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سیئر ضرور کریں تو دوستو چلیے ملتے ہو اور کسی نہیں اپ ڈیٹ میں اب تک کے لیے اللہ حافظ